گولی لگتے ہی گردن سے خون کا فوارہ اُبل بڑا حلق میں بھر جانے والے خون نے سب انسپیکٹر غلام دستگیر کو دوسری سانس لینے تک کا موقع نہیں دیا حملہ تھا ہی اتنا شدید کہ شویب خان کی حفاظت پر معمور چار پولیس اہلکاروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا اور اب خون میں ڈوبی چاروں لاشیں پولیس وین میں پڑی تھی سیاسی فرقہ وارانہ اور لسانی تشدد یا چھینہ چھپٹی اور قتل و غارت کون سا جرم تھا جسے نوے کی دہائی کے کراچی شہر کے باسیوں نے ہوتے نہ دیکھا ہو بعض اوقات تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سڑک پر بہتا خون معورہ عدالت قتل ہونے والے کسی بے قصور سیاسی کارکن کا ہے یا دہشتگردی کا شکار کسی بے بس پولیس اہلکار کا کسی ٹارگٹ کلر کا ہے یا انکاؤنٹر سپیشلسٹ کا اس روز بھی پولیس وین سے بہتے ہوئے خون سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کا ہے یا زخمی ہو کر بچ جانے والے شویب خان کا شویب خان کراچی انڈر ورلڈ کے کوئی معمولی کردار نہیں تھے شہر کی پولیس دن کی روشنی میں شویب خان کے خلاف قتل و اقدام قتل جوا سٹا اور بھتہ خوری جیسے مقدمات درج کرتی تھی اور رات کے اندھیرے میں اسی پولیس کے عالی ترین افسران شویب خان کی پارٹی میں شرکت کرتے تھے صحافی جعفر رزوی کی تحقیق کے مطابق شویب خان کی چار بہنیں اور چھے بھائی تھے جس علاقے میں شویب خان بڑے ہوئے وہاں مختار کی چائے بہت مشہور تھی اس چائے خانے پر علاقے کے ایک پرانے مکین بزرگ نے کئی برس قبل انہیں بتایا کہ شویب خان نومری میں بلا وجہ ہی لوگوں سے اُلج جایا کرتے تھے تھوڑا مزاج کے ایک گرم تھے اندازہ تو اسی زمانے میں ہوتا تھا کہ یہ سیدھی سادھی زندگی نہیں گزارے گے نیوز ایجنسی اردو پوائنٹ کے مطابق شویب خان نے کراچی وستی کے علاقے عزیز آباد میں موٹر سائیکل کرائے پر دینے کے کاروبار سے شروعات کی اور گائے بغائے ہیں علاقے کی پولیس کے لیے مخبری بھی کر دیتے تھے ہائی پروفائل کرمنل کیسز میں شویب اور ان جیسے کئی افراد کے وکیل رہنے والے ایک قانوندان نے بتایا کہ شویب کا خاندان روشن بار کے قریب بھی رہائش پذیر رہا یہاں شویب خان کے بھائیوں کی وی سی آر اور ویڈیو کسیٹس کرائے پر دینے کی ایک دکان ایس کے ویڈیو تھی پاکستان کے انگریزی جریدے نیوز لائن کے تحقیقاتی مضمون کے مطابق شویب جوے سٹے کے کاروبار سے جڑ گئے جوہ شویب خان کے لیے نیا ہرگز نہیں تھا کیونکہ یہ کام شویب کے والد اختر علی خان برسوں سے کر رہے تھے تمغہ شجاعت سمیت کئی قومی و سرکاری عزازات حاصل کرنے والے سند پولیس کے سابق ایس پی فیاز خان ان تفتیشی افسران میں شامل رہے جنہوں نے دوران حراست شویب خان سے بھی تفتیش کی فیاز خان کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جوہ شویب کے والد کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا وہ پولیس سے اجازت لے کر برسوں تک جوہ چلاتے رہے سابق ایس پی فیاز خان کا کہنا ہے کہ انیس سو اٹھاسی کے اغاز میں جب شویب نے جوہ کے کاروبار میں قدم رکھا تب تک شویب خان اور خالد شہنشاہ کی دوستی بہت پرانی ہو چکی تھی خالد شہنشاہ خود بھی کریم آباد پر رمی کلب کی آر میں جوہ کا اڈا چلاتے رہے تھے اور پیپلز پارٹی اور پارٹی کی طلبہ تنظیم پیپلز ٹورن فیڈریشن کے اہلا عدداروں اور پارٹی کے عسکری بازو الظلفکار کے قریب رہے خالد شہنشاہ بینظیر بھٹو کے ذاتی محافظین میں شامل رہے اور بینظیر کے قتل کے وقت بھی ان کے ساتھ تھے پولیس تھانا گچہری مقدمے یہ سب شویب خان کی طرح خالد شہنشاہ کے لئے بھی روز مرہ کی بات تھی ایک روز کسی مقدمے کے سلسلے میں شویب اور خالد شہنشاہ صدر کے علاقے تھانا پریڈی کی حدود میں ایم اے جنا روڈ پر واقع کسی وکیل کے دفتر پہنچے وہیں ایک اور شخص اقبال نیازی کا خالد سے جھگڑا ہو گیا اقبال نیازی نے خالد کا گلہ دبوچ لیا تو شویب خان نے اچانک ہی اقبال نیازی کو گولی مار دی اقبال نے موقع پر دم توڑ دیا یہ شویب خان کا پہلا قتل تھا اسی زمانے میں لیاقت آباد میں بھی ذاتی جھگڑے کے دوران کوئی شخص قتل ہوا اور پولیس کا خیال تھا کہ یہ قتل بھی شویب خان نے کیا ہے پھر شویب نے اور بھی کئی قتل کیے کچھ تفتیش میں مانے اور کچھ نہیں دیگر تفتیش کاروں کے مطابق جرم و تشدد کا راستہ اپنا لینے والے شویب خان نے اپنا بزنس بڑھانے کے لیے پولیس کے عالی افسران کے ساتھ ساتھ شہر کی سیاسی، سماجی، کاروباری اور معروف شخصیات سے بھی تعلقات بنانے اور ان کے لیے خاص پارٹی کے انتظامات کرنے شروع کیے پولیس افسران سے قریبی تعلق کے باوجود بھی شویب خان کے خلاف قتل، اقدام قتل اور جوے سٹے سے متعلق مقدمات درج ہوتے رہے اور انہی معاملات میں کئی بار شویب کو جیل اور حوالات کی ہوا بھی کھانی پڑی تب ہی ایک بار جیل میں شویب خان کی ملاقات جوے کے کنگ سے ہوئی فیاس خان نے بتایا کہ شراب، جوہ، سٹہ، بھتہ، قتل و غارت جائدادوں پر قبضے اور دیگر کئی جرائم میں گلے گلے تک دھنسے ہوئے اسلم نہ تھا کراچی میں جوے کا کنگ کہلاتے تھے خیر قانونی کاروبار ہوں یا ان کی سرپرستی کرنے والے بدنوان پولیس افسران محلوں کے بدماش ہوں یا آدھی جرائم پیشا یا تو سب اسلم نہ تھا کو جانتے تھے یا اسلم نہ تھا سب کو جانتے تھے یہی نہیں بلکہ ٹی وی اداکار اور اشتہاروں میں ٹی وی پر دکھائی دینے والی موڈلز اداکارائیں اسلم نہ تھا کی پہنچ سب تک تھی اسلم نہ تھا جس دھندے میں تھے اس میں دوستیاں ہی نہیں دشمنیاں بھی بنتی ہیں تو دشمن تو اسلم نہ تھا کے بھی تھے فیاس خان نے بتایا کہ ایسے ہی ایک دشمن نے موقع دیکھ کر ایک بار جیل میں اسلم نہ تھا پر حملہ کر دیا اب یہ محض اتفاق تھا یا قسمت کہ شویب خان بھی اس وقت وہی موجود تھے نہ تھا پر حملہ ہوا تو شویب خان نے نہ تھا کو بچایا بھی اور حملہ آور قیدیوں سے جھگڑا بھی کیا اور تب ہی نہ تھا کی نظریں شویب کا ٹیلنٹ پھاپ گئیں فیاس کا کہنا ہے کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی شویب نے نہ تھا کے دشمنوں سے جھگڑے مول لیے دونوں میں قربت اور اعتماد اتنا بڑا کہ اسلم نہ تھا نے ارشی سینما کے قریب واقع اپنے جوے کے اڈے کا انتظام شویب خان کے سپرد کر دیا لیکن آہستہ آہستہ شویب کو احساس ہوا کہ وہ تو محض ایک کارندہ ہے اور اصلی ڈون تو اسلم نہ تھا ہے بس پھر اسلم نہ تھا کی جگہ خود ڈون بننے کی خواہش اور شہر میں اپنا سکھا جمانے کی حسرتیں رفتہ رفتہ شویب اور اسلم نہ تھا کے درمیان دڑار بننے لگی نوبت یہاں تک پہنچی کہ شویب نے تیرہ جون انیس سو پچانوے کو اسلم نہ تھا کو ہی قتل کروا دیا نہ تھا کے قتل کے بعد جوے کے دھندے نے ایک اور کروٹ لی شہر کے ایک سابق پولیس چیف نے بتایا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ پہلے تو انڈیا میں جواریوں نے کرکٹ میچ میں جوے کی بک متعارف کروائی فوراں ہی فیشن کراچی بھی پہنچ گیا یہاں بھی نامی گرامی جواری بکی بن گئے تو کراچی انڈر ورلڈ نے بھی بک کے ذریعے کرکٹ سے منسلک جوے کو آسمان تک پہنچا دیا یہ کراچی انڈر ورلڈ بزنس ایمپائر کا نیا ونچر تھا فیاس خان نے بتایا کہ تب تک شویب خان کراچی میں جوے سٹے کے کاروبار پر چھا چکا تھا کرکٹ بکس پر بھی اسی نے کنٹرول کی کوشش کی اور بڑی حد تک کامیاب بھی رہا مگر اسلم نہ تھا کہ قتل کے بعد شویب خان کو نہ تھا کہ دوستوں سے زبردست خطرہ بھی تھا اور ان میں سب سے بڑا نام تھا مناف پریڈی مناف صدر میں واقع پریڈی پولیس لائن کے سب انسپیکٹر عبد الرسول خانزادہ کے چار بیٹوں میں سے ایک تھے یہ چاروں بھائی یعنی خالد، مناف، مراد اور ادریس انڈر ورلڈ اور گینگ وار جیسے تنازعات میں قتل ہوئے یہ خاندان پریڈی پولیس لائن میں رہائش پذیر تھا جارے مزاج رکھنے والے یہ چاروں بھائی اتنے طاقتور تھے کہ سیاسی جماعتیں خصوصاً ایم کیو ایم جیسی تنظیموں کو بھی خاتر میں نہیں لاتے تھے فیاس خان کا کہنا ہے کہ مناف پریڈی کا قتل شویب نے اپنے ان کارندوں سے کروایا جو خود ایم کیو ایم ہی کے عسکری بازو سے تعلق رکھتے تھے اور لائنز ایریا سیکٹر سے جڑے تھے کچھ ناپسندیدہ ناصر ضرور آئے تھے مگر ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کا علم ہونے پر انہیں ایم کیو ایم سے خارج کر دیا گیا تھا اور شویب خان کی کسی بھی غیر قانونی سرگرمی یا ان کے کسی کام دھندے سے ایم کیو ایم کا کوئی لینا دینا کبھی نہیں رہا یہ سب کچھ بہت قریب سے دیکھنے والے کئی ذرائع کے مطابق اسی دوران شویب خان سیاسی جماعتوں کے عسکری بازو پولیس اور خفیہ داروں کے بڑوں سے مل کر جوے کے دھندے کو وسط دیتے رہے راہ میں جو بھی آیا یا تو شویب خان کے پیسے کا مقابلہ نہ کر سکا یا پھر شویب خان طاقت کے بل پر سب سے نمٹتے ہوئے اڈے پر اڈے کھولتے رہے پولیس ہو یا ریاست کے دیگر ادارے سب کے آلہ ترین افسران تو بس اپنے حصے پر خوش رہے یہاں تک ہوتا رہا کہ پولیس افسران اپنی پوسٹنگ کے لیے رشوت کے پیسے بھی شویب خان سے مانگتے تھے فیاس خان بتاتے ہیں کہ شویب کو میمن جواریوں کے ذریعے کرکٹ بکس کے عالمی بادشاہ اور ممبئی انڈر ورلڈ کنگ داؤد ابراہیم کے بارے میں علم ہوا عالمی ذرائع بلاک کے مطابق داؤد ابراہیم بارہ مارچ انیس سو ترانوے کو انڈین شہر ممبئی پر ہونے والے ان بارہ بم حملوں کے مرکزی ملزم تھے جس میں دو سو ستاون افراد ہلاک اور چودہ سو سے زائد شہری زخمی ہوئے تھے میمن سیٹھو نے جو نقشہ کھینچا اس سے شویب کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کام دھندہ طاقت اور پیسہ بڑھانا ہے تو داؤد ابراہیم تک جانا ہوگا جو اس وقت دبائی میں مقیم تھے دھندہ بڑھانے کا یہی خیال انیس سو بانوے میں شویب کو دبائی لے گیا خان کو داؤد ابراہیم تک پہنچا بھی دیا نیوز لائن کے مطابق شویب انیس سوٹانوے تک جوے کا ایک اڈہ دبائی میں بھی چلاتے رہے لیکن ایک دن اسی اڈے پر ایک خطیر رقم جیتنے والے عرفان گوگا سے جھگڑے کے بعد شویب نے گوگا کو قتل کر دیا گوگا کی لاش تو کبھی نہیں مل سکی مگر ان کی گاڑی دبائی کے ہوائی اڈے کی پارکنگ میں کھڑی ملی گوگا داؤد ابراہیم کے بھی دوست تھے داؤد ابراہیم کی پوچھ کچھ پر شویب نے بتایا کہ گوگا دراصل آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئیں تو میں نے گوگا کو قتل کر دیا تب تک داؤد ابراہیم کے لیے انہی کے سب سے قریبی ساتھی چھوٹا راجن دشمن اور خطرہ بن چکے تھے اور داؤد کو بھی شویب خان جیسے نئے قابل اعتبار اور ٹیلنٹڈ دوستوں کی ضرورت تھی جب گوگا کے قتل کا معاملہ سنگین ہونے لگا تو اس سے قبل کے دبائی حکام شویب کو گرفتار کر سکتے وہ فرار ہو کر واپس کراچی آ پہنچے ادھر انڈین حکومت کی جانب سے بھی انتہائی مطلوب داؤد ابراہیم کو انٹرپول کے ذریعے دبائی سے گرفتار کرنے کی تیز ہوتی کوششوں نے داؤد ابراہیم کی دلچسپی بھی کراچی میں بڑھا دی تھی نیوز لائن کے مطابق داؤد ابراہیم بھی کراچی آ گئے ادھر چھوٹا راجن مبینا طور پر انڈین خفیہ اداروں سے ہاتھ ملا کر داؤد کے خلاف اپنا گروہ تشکیل دے چکے تھے اور بینککوک میں اپنے ایک باعتماد ساتھی اور ٹاپ شوٹر روحت ورما کے اپارٹمنٹ میں مقیم تھے داؤد ابراہیم کی فرمائش پر شویب خان نے بھولو سے کہا کہ چھوٹا راجن کو ٹھکانے لگانا ہے نیوز لائن کے مطابق ابراہیم بھولو کانٹریک کے لئے تھے شویب خان کی جانب سے سپاری دیے جانے پر بھولو نے کوشش تو کی اور راجن کو ڈھون کر حملہ بھی کروا دیا مگر راجن بچ نکلے لیکن ان کے محضبان روحت ورما ہلاک ہو گئے اس معاملے پر پہلے تو شویب خان اور بھولو اور پھر داؤد ابراہیم اور شویب خان میں زبردست تلخی بھی ہوئی شویب نے بھولو کو سپاری کی بقیہ رقم بھی ادا نہیں کی داؤد ابراہیم سے ملاقات ان کے رہن سہن اور انداز و اتوار قریب سے دیکھے تو اس شہانہ زندگی کی چکا چون نے شویب خان کو ایک نیا خواب دکھایا اب شویب بھی داؤد ابراہیم جیسا ڈان بننا چاہتے تھے نیوز لائن کے مطابق کراچی واپس پہنچ کر شویب نے جویب کا سب سے بڑا اڈا ہاکی کلاب آف پاکستان کے قریب کھولا حیرت انگیز طور پر جویب کا یہ اڈا سندھ میں پاکستانی فوج کے صدر مقام یعنی کو کمانڈر سندھ کے دفتر کے این اکب میں ہاکی کلاب آف پاکستان کے قریب واقع پاکستانی اخبار امت کے دفتر کی عمارت میں ایک علیدہ حصے میں بنا ایک غیر فوجی خفیہ ادارے کے افسر نے بتایا کہ ہاکی کلاب میں رمی کلاب کا لائسنس انگریز حکومت کے زمانے میں جاری ہوا تھا اور جب شویب کے ہاتھ لگا تو کسی کاکا نامی شخص کے نام منتقل ہو چکا تھا شویب کی طاقت دیدہ دلیری اور حمد دیکھئے کہ پاکستانی فوج کی ناک کے این نیچے وہ بھی امت جیسے اخبار کے دفتر کی عمارت میں جوا خانہ کھولنا کھیل نہیں تھا مگر شویب نے سوچا کہ کرنا ہے تو بس کر دیا کراچی کے کئی آلہ ترین پولیس افسران جعفر عزوی سے یہ کہہ چکے ہیں کہ پورے شہر کو پتا تھا کہ ہاکی کلاب میں جوئے کا اڈا ہے اور یہ بھی معلوم تھا کہ کس کا ہے مگر کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اس اڈے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا لیکن چند ہی برسوں میں شویب خان کو ان کی اندھا دھن تیز رفتاری ہی لے ڈوبی ابراہیم بھولو کی گمشدگی اور شویب خان کے زوال کے آغاز کے بارے میں آپ جان سکیں گے اس سیریز کی دوسری قسط میں جیسے تحریر کیا ہے صحافی جعفر رزوین ہے موسیقی